کیوں ہے یہ ننحال ورسس ددہال کی لڑائی اور جو ہم سپیشلی فپو کا کردار ہے جس کو بہت زیادہ ڈسکس کرتے ہیں کیا یہ واقعی ہی اتنا ڈیگٹیو ہے جس کو ہم نے بنا دیا کیونکہ سارے ڈراماز میں ہی ہوتا ہے کہیں آپ خالہ کو جو ہے نا وہ پھوڑی ڈالتے ہوئی نہیں دیکھیں گے جتنی آپ فپو کو جو ہے نا وہ لیز میری بھٹی جن کو آن لائن لو تاکہ کیوں 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 کیسی فپو جتنی آپ دیکھیں گے جو خالہ جو ہے نا وہ بہت اچھی خالہ کسی سے آپ پیار ہے آپ اس کو خالہ ایماسی بول دیں گی لیکن کسی پیار ہے آپ اس کو پیار سے پھوڑی نہیں بولیں گی تو پھوڑی پھوڑی نہیں بولیں گی ہم نے لوگوں سے زیناب بات کی اور منی لوگوں سے پوچھا کہ وہ کون ہے جو کہ زیادہ ناراض رہتا ہے خالہ یا پھوڑی تو لوگوں کا کیا کہنا تھا جس اللہ زیادہ کرتی ہیں افکورس ایر سی بات ہے فپو زیادہ کرتی ہیں خالہ تھوڑا سیکنڈ ہو جاتا ہے فپو فرسٹ ہوتا ہے اسے فپو زیادہ کرتی ہیں زیادہ تو فپو کی طرف ہے کہ فپو کی طرف سارے رہتے ہیں خالہ درہ دور رہتی ہیں تھوڑا تھا تھوڑا ان کی طرف نہیں اتنا بھر بیڈپینڈ کرتا ہے بس زیادہ ہمارے جو ہیں وہ جو ریلیٹیوز ہیں ان میں زیادہ ہماری خالہ ہیں جو ہوں کچھ اس طرح سے ٹھیک لراز رہتی تھی پوپی ہماری شہر دور رہتی ہے تواسہ بھی نہیں پڑا بہت loving تھی بہت caring تھی پوپو مطلب بہت اٹھے ہیں پوپو سے پوپو ساتھ بھی رہتی ہے ہمارے بہت اچھی ہیں پوپو خالہ تو ہے ہی نہیں پوپو ہے وہی خالہ بھی ہیں وہی پوپو بھی ہیں وہی ہمارے لئے بیسٹ ہے وہی زیادہ پیار کرتی ہے ہمیں میری پوپو بہت اچھی ہے میری خالہ زبی میں جاتی ہے تو خالہ بہت ڈاٹی ہے جب میں شیطانی کرتی ہے لیکن پوپو بہت اچھی ہیں مجھے بہت پیار کرتی ہے جی میری پوپو مجھ سے بہت پیار کرتی ہے میں رہتی بھی اپنی پوپو لوگ کے پاس ہوں پوپو صحیح ہیں مطلب اتنی کوئی نہ زیادہ ملتے ہیں تو اس وجہ سے زیادہ باتیں بھی نہیں ہوتی خالہ سے زیادہ ملتے ہو تو زیادہ باتیں ہو جاتی ہیں تو پھر وہ زیادہ خراب ہو جاتی ہے یا میرے مولا سارے نیڈیٹیو چینج کر دیا اس عوام نے آج کی آپ سوچیں ہم ہمیشہ سے سمجھا رہے ہیں یہ جتنے بھی ڈراما لکھنے والے لوگ ہیں وہ اب دیکھ لیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے جی خالہ جو ہے کیونکہ زیادہ اور گزار ٹائم بھی سپنٹ ہوتا ہے تو پھر باتیں بھی کینہ کیون سے نکل آتی ہیں لیکن لاس والی بچی نے آپ کو بڑی کام کی بات بولی ہے کہ آپ جتنا کم ملتے ہیں اتنی کم باتیں ہوتی ہیں جتنا زیادہ ملتے ہیں آپ اتنا زیادہ جتنا گھوسیں گے یہ تو کال بھی ہے اپنی عزت کروانی تو زیادہ کم کم جایا کریں لیکن کچھ جگہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جاتے ہی نہیں ہیں وہ کال بھی نہیں کرتے وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ ہاں بھئی آپ کیسے ہیں تو یہ بھی میرے خالت ہے اس لیے میں کہتے ہیں اگر آپ نوٹ کریں لوگوں نے جو باتیں کہیں وہ غلط بھی نہیں ہیں کیونکہ جہاں پر وہ خالہ سے زیادہ ملنا ہو رہا ہے وہ خالہ ڈاک بھی نہیں خط بھی ہوتا ہے ڈاکنے کا دوسری چیز ہے کہ جہاں پوپی کیونکہ آپ دادے حال میں رہ رہے ہوتے ہیں جو اینٹ فانگری سسٹمز میں رہ رہے ہوتے ہیں تو جہاں دو برتن ہوں گے وہ بجیں گے تو سہی نہ کبھی نہ ربی وہ تو بالکل کھٹ گھو نہیں سکتا میرا خیال سے اگر ان کا تعلق آپ کی مدر سے اچھا ہے دوستانہ ہے تو آپ کو آٹومیٹکلی فوپو اچھی لگے گی اور اگر ان دونوں کا ساتھ اچھا نہیں ہے لڑائی جھگلہ ہو رہا ہوتا ہے تو می بھی وہ پھر اس کا کہی نہ کہی اپنے بچوں پر نکال سکتے مطلب ذاتی دشمنی تو نہیں ہو سکتے لیکن ڈاڈ ڈپٹ میں ہوئے وہ پھر اکس نظر آتا ہے اچھا یہ واقعی کچھ چیزیں ہیں جو مائیں ہی بچوں کو زیادہ سکھاتی ہیں اور جہاں پھر بچے دیکھتے ہیں کہ مائیں اپنی بہنوں سے اپنے بھائی سے کتنا اٹیشنشپ ہیں بچے اگزیکلی وہی چیز جو ہے اس کو جلدی جو ایڈاپٹ کر دیتے تو آپ کو اس میں کیا لگتا ہے کہ ماں کا کتنا کردار ہوتا ہے مائیں کتنا زیادہ زیادہ بڑا کردار ہے صرف اس خاندان کو لے کے نہیں اپنے میاں اور بیوی کے ریلیشنشپ کو لے کے بھی فپوں کے ریلیشنشپ کو لے کے بھی بہنوں میں بڑے مسائل ہو جاتے ہیں تو ضرور نہیں ہر بات آپ نے بچوں کے سامنے فون پر کرنی ہے یا دو بدو بھی اگر آپ بیٹھے ویسے سامنے بات کر رہے ہیں تو آپ نے بچوں کے سامنے بچے کا درشتہ خراب کرتی ہے بچے کے دل کو نہیں کرواہت میرا خواہ دینی چاہیے دیکھیں میں میں اپنی مثال اس لئے دیتا ہوں کہ میں کسی اور کے دینے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی میری ایک بیٹی ہے اور میں یہاں کے لیے رہتی ہوں ایک سنگل مدر میں ادنان سمیشہ کہتا ہوں کہ ادنان آپ دور ہوتے ہیں تو مجھ پر بہت بڑی زمیں داری ہے آپ یہ کیرمانے اس کی ڈیوٹی ہے وہ ہر ویکنڈ پر اپنی ساری پھپیوں اور چاچاوں کو کال کرتی ہے سب سے پوچھتی ہے آپ سب ٹھیک ہے خیریت سے کوئی نہیں کر رہا آپ تو کریں گی آپ کو رشتے رکھنے آنے چاہیے کیونکہ یہ امی ہم سے کرواتی تھی ہمیں یاد ہے وہ ڈائل والا فون ہوتا تھا اور ایک سنڈے کا دن میرے پاس چھٹی کا آتا تھا لیکن اس سنڈے کے دن مجھے اپنی ماموں ممانیاں سب کو فون کرنا ہوتا تھا پھپیوں کو فون کرنا ہوتا تھا اور یہ پوچھنا ہوتا تھا آپ ٹھیک ہیں سب خیریت ہے چار جملے اور میں اس سخت موہ کے ساتھ کہ آپ نے رشتوں کو توڑنا نہیں جوڑ کے کیسے رکھ رہے ہیں کوئی نہیں مل رہا فاصلوں کی وجہ سے نہیں مل پارے حالات کی وجہ سے نہیں مل پارے کچھ لوگوں کے کبھی کبھی ہم اس چکر میں رہ جاتے ہیں کہ ہمارا گھر چھوٹا سب کو کسی جمع کریں گے دل بڑے کر لیں سب جمع ہو جاتے ہیں ایک بات ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو بہت خوبصورت بات ہی ہوتی تھی کہ اگر جیسے کہ ہم نے سال میں دو دفاہ گھر چھوٹیاں ہونی ہے تو ہم نے جانا ہے جانے ہم نے ننہی حال میں بھی جانا ہے اور دنہی حال میں بھی جانا ہے ٹھیک ہے موسم جیسا بھی یہ گھر ان کا کیسا بھی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اس میں مزا کیا آتا تھا سب اکٹھے ہوتے تھے وہ محمدی بستر بچتے تھے سارے بچے ایک امرے میں ہیں ڈروائنگ گرو میں پر اپنے گدے لے کر پاہنچ گے وہ جو محبتیں تھے وہ مجھے لگتا ہے اب مٹیریلزم کی نظر ہوگی ہے اب لوگوں کو ہوتا ہے بچوں کے اگزامز ہیں وہ دیسٹر ہو جائیں گے ان کے کمرے ہیں ان کی پرائیویسی what پرائیویسی this is where you grow together اب میرے تینوں تایاں اب حیات نہیں ہیں میری تایاں نہیں ہیں میرے پاپاپپی بھی نہیں ہیں میرے خالو بھی جا چکے میری خالا بھی جا چکے لیکن ہم کزنز کے جو رشتے ہیں وہ ہم سے آگے جو بچے ہیں جو سیکنڈ کزنز ہیں ان تک میں وہ اتنا پیار ہے کیونکہ آپ ملتے ہیں آپ ٹائنگ نکالتے ہیں آپ ایفرٹ کرتے ہیں تو رشتے بنتے ہیں ہاں ہر خاندان میں جیسے آپ نے کہا تھا کوئی ایک ناراض پوٹکو یا ناراض خالہ ضرور ہوتی ہے وہ ان کی اپنی پرسنالیٹی بھی ہوتی ہے میرا اپنا بھائی ہے روسا مامو ہم آئیں گے مامو آپ کی کبھنا میں بھائی جو ایک ناراض تھا نا روسا مامو وہ پورے خاندان سے رستے ہیں یہی ہے وہ کسی ایک سے نہیں رستے ہم ہرے کو ہم نہیں میں کہتے ہیں اچھے چلو مجھ سے پرابلم ہے آلیا سے بھی ہے باجی سے بھی بھی ہے سارے بھی تجھے مامو سے بھی ہے خالہ سے بھی ہے بس مجھے نہیں ملنا اچھا بھائی نہیں ملو خوش روپ نہیں زندگی کچھ لوگ نازک میں زاری ہوتے ہیں ذرا سی بات آپ نے کہہ دی اچھا آپ ڈرتے رہتے ہیں کبتہ نہیں وہ کیا مطلب لے جائیں گے اس بات کا لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو محبتیں بچپن سے آپ دیکھتے ہیں بڑے آپ کے اندر ڈال دیتے ہیں اور وہاں پر ایم سوری تو سرے لیکن عورتوں پر ذمہ داری زیادہ آتی ہے کیونکہ بچے پر انفلنس اب سے زیادہ ماں کا ہوتا ہے تو ماں اگر محبت کرنا سکھائے گی عزت دینا سکھائے گی میں نے ایک دفعہ غصے میں آ کر کیونکہ میرا بھانجا سگا بھانجا مستقل امی سے بتمیزی کرنا تھا اور اپنی طرح سے بتمیزی نہیں کرنا تھا لیکن وہ ذرا بڑھ کر بول رہا تھا اس کو اتفا منا کیا تو میں تھر ٹیم اچھا امی بھی دیکھ رہی ہے اب بو یوں کر کے اس کو دیکھ رہے تھے کہ یہ بڑھ رہا ہے میں نے کہا اب تم نے ایک دفعہ اور کرنا میں تمہیں تھپڑ مارو گی اس نے ہی باز آیا میں نے تھپڑ دیا بعد نے مجھے خیال ہے کہ سترہ ڈھارہ ساتھ کی لڑکے کو تھپڑ نہیں مارتا ہے غلط ہو جاتا ہے پڑھ رہا تھا وہ امی سے بتمیزی کر رہا تھا مجھ سے کر رہا ہوتا ہے کار بار ہوتی ام سب سے ہم جاہاں بہت در اپیار کرتے ہیں تو ہم سمجھتے اتنا تو ہمارا حق ہے نہیں لیکن مجھے اس کا امی سے بتمیزی کرنا میں نے فوراں فوراں میرے بہن امریکہ میں تھی میں کہا بات کرو اب آپ رین ہے میری بہن پر اس نے کہا اینا خانے میری تھپڑ مارا ہے آگے سے آواز ہے کیا کیا تمہیں بہترین ہی ساتھ مجھے کہ کیونکہ اب وہ مجھے کہتا ہے کہ وہ تھپڑ ضروری تھا تھانکیو بہت سال ہوگے پر وہ کہتا ہے تھپڑ ضروری تھا لیکن کہتا ہے میں اس نے سمجھ گیا کہ آپ بہنوں کی کی تو ہمیں یہ پتا تھا کہ ہماری خالہ یا پپی یا تائی یا ایون ممانی ڈانٹ دیتی ہیں یا تھپڑ مار بھی دیتی ہیں اس کے پیچھے کوئی ریزن اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوگی غلطی کہیں ہم سے ہوئی ہوگی امی نے یہ اتنا انسل کیا تھا کہ یہ تمہارے لیے ماں کی جگہ ہیں یہ باپ کی جگہ ہیں میرے بڑے تائی سب کی جان جاتی تھی اس سے اور ہمیں کہا جاتا تھا جو ہم جاتے تھا ہے ہم جاتے تھا ہے ہم جاتے تھے کہ چابی دے دیں گاری کی کہا جانے میرے بیٹے نے اب بیٹا اتنا سا ہے اس کو باتا ہے نہیں کہا جانے بڑے کسرز مانگ رہے ہیں مگر انکو بھی عطا ہوتا تھا لیکن وہ بات کا مان رکھتے تھے کہ یہ آئی ہے لیکن اس کے پیچھے چابی دیں بلکت